اسلام علیکم فین ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو فینڈز یہ ویڈیو ان ڈرائیور کے حوالے سے بنائے جا رہی ہے بہت سارے رائیڈرز کو موسٹلی آنے والے نیو رائیڈرز کو یہ ایرر دیکھنے کو ملتا ہے رائیڈ آلریڈی ٹیکن رائیڈ ہمیں کیوں نہیں مل رہی آخر یہ کیا سلیوشن ہے کیا ہماری آئیڈی کے اندر ہی یہ پرابلم ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو اس پرابلم کا سلیوشن بتاؤں گا اور کمپلیٹ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا ویڈیو کو اپنے کمپلیٹ لاس تک واج کرنا ہے میں نیم ہی زیانو لابیدین اگر آپ ہماری چینل پر نہیں ہوئے تو اپنی چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لینا ہے کیونکہ ایسا ہی ہیلپول کونٹینٹ میں اسی چینل پر پوسٹ کرتا رہتا ہوں انشاءاللہ ان ڈرائیور سے ریلیٹڈ ویڈیوز پوسٹ کرتے رہیں گے اگر آپ کو کوئی بھی ایشو ہے پرابلم ہے تو آپ نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں اچھا فرسٹ افال آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے رائیڈ ریکویسٹ والے سیکشن کے اندر آنے والی نیو رائیڈز کا نوٹیفیکیشن دیکھنے کو ملتا ہے اس کے اندر ملٹیپل رائیڈز ہو سکتی ہیں اس میں سے آپ جون سے چاہے رائیڈ لے سکتے ہیں آپ رائیڈ لے نہیں سکتے آپ اس کو آفر سینڈ کر سکتے ہیں یہ رائیڈ آپ کو مل بھی سکتی ہے اور نہیں بھی مل سکتی فرسٹ افال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کسٹمر کیسے آرڈر پلیس کرتا ہے اچھا کسٹمر سائٹ پہ کسٹمر کیا کرتا ہے اپنی پیک اپ اور راپ آف لوکیشن سیلیٹ کر کے وہاں پر اپنا فیر آفر کر دیتا ہے کہ میں نے یہاں سے یہاں تک جانا ہے اور میں نے آپ کو دینے ہیں سو روپے اچھا کسٹمر کی ریکویسٹ اسی طرح تمام ڈرائیور کے پینل کے اوپر شو کروائی جاتی ہے یہ رائیڈ ابھی تک کسی ڈرائیور کی نہیں ہوتی اچھا کسٹمر کی ریکویسٹ تمام رائیڈرز کے پاس جاتی ہے اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کسٹمر کی پیک اپ اور ڈراب آف لوکیشن اور ساتھ یہ لکھا ہوتا ہے کہ کسٹمر جو فیر آفر کر رہے وہ سو روپے کر رہے جتنا بھی کر رہے وہ دکھایا جاتا ہے اچھا ڈرائیور اسی طرح یہاں پر دیکھیں اس کسٹمر نے جو فیر آفر کیا ہے وہ ایک سو پینتیس روپے کیا ہے اور نیچے کہا جا رہا ہے آفر یور فیر اچھا اکسپٹ کا مطلب یہ نہیں کہ رائیڈ آپ کو مل جائے گی رائیڈ آپ کو مل بھی سکتی ہے نہیں مل سکتی اکسپٹ کا مطلب کہ آپ ایگری ہوئے ہیں یہاں سے یہاں تک جانے کے لیے ایک سو پینتیس روپے میں جیسی آپ اکسپٹ پر کلک کریں گے آپ کی ریکویسٹ کسٹمر کے ڈیش بورڈ کے اوپر سینڈ کر دی جائے گی اچھا یہ خالی آپ کی ریکویسٹ نہیں کسٹمر کو سینڈ کی جاتی ملٹیپل ڈرائیورز ریکویسٹ کو سینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور کسٹمر کے ڈیش بورڈ کے اوپر ریکویسٹ جا رہی ہوتی ہیں جیسا کہ یہاں پر میں ایکسپٹ ون تھلٹی فائی روپیز کرتا ہوں تو میری ریکویسٹ جائے گی کہ میں ایگری ہوں ایک سو پینتیس روپے سے ہوتی ہے تو وہاں پر کسٹمر کیا کر سکتا ہے کنفرم کر سکتا ہے جس ڈرائیور کے ساتھ جانا چاہے تو میں نے آپ کو آرادی کہا یہ رائیڈ آپ کو مل بھی سکتی ہے اور نہیں بھی مل سکتی تو جیسے ہی وہ کنفرم پر کلک کرے گا یہ ڈرائیور اور کسٹمر آپس میں کنیکٹ ہو جائیں گے اور رائیڈ اس ڈرائیور کو مل جائے گے جس کو آپ کسٹمر نے کنفرم کیا ہوگا اچھا نیچے ایک آپشن ہے آفر یور فیر اب کسٹمر نے کہا میں ایک سو پینتیس روپے سے ایگری ہوں تو آپ یہاں سے اپنا زیادہ فیر بھی آفر کر سکتے ہیں یہ کرایا کام ہے لیکن میں نے اس سے زیادہ کرایا پر جانا ہے آپ یہاں سے ایک سو پچاس ایک سو ستر ایک سو اسی سلیکٹ کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کی آفر سینڈ کر دی جائے گے اس پینل میں کچھ ڈرائیورز نے کہا ہوگا کہ ہم ایک سو پینتیس روپے سے ایگری ہیں اور کچھ کہیں گے ہم ڈیڑھ سو میں جائیں گے ہم ایک سو اسی میں جائیں گے تو ظاہری بات ہے کسٹمر پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ ایک سو پینتیس والی ہی سلیکٹ کرے گا کیونکہ اس میں اسے کم کرایا دینا پڑ رہا ہے یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ رائیڈ اس ٹائم تک نہیں ملتی آپ کو جب تک کسٹمر رائیڈ کو کنفرم نہیں کرتا آپ بیسیکلی تمام ڈرائیورز سمجھانا آپ کو بہت ضروری تھی کہ بیسیکلی یہ فنکشن کیا ہے کس طرح رائیڈ جاتی ہے اور کیسے کسٹمر کنفرم کرتا ہے تو یہاں پر ایک چیز تو آپ کو سمجھ آ گئی اگر آپ کسٹمر کے بتائے ہوئے کرائے پر ایگری ہوتے ہیں تو زیادہ چانسز ہے کہ رائیڈ آپ کو ملے اور انسٹنٹ رائیڈ کو اوپن کر کے آپ ایکسپٹ پر کلک کریں گے تو آپ کی ریکویسٹ پہلے جائے گی تو کسٹمر کوشش کرتا ہے کہ پہلی والی ہی ریکویسٹ کو کنفرم کرے تو رائیڈ آپ کو مل سکتی ہے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا زیادہ اس پر پیٹرول لگ سکتا ہے تو آپ زیادہ بھی آفر کر سکتے ہیں یہاں پر میں ایک رائیڈ ریکویسٹ کو اوپن کر لیتا ہوں یہ غلطی جو رائیڈرز کرتی ہیں جس کی وجہ سے انہیں رائیڈ نہیں ملتی وہ کرتے یہ ہیں کہ یہاں سے فرسٹ افال پک اپ پوائنٹ دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں یہاں سے کتنا سفر بنتا ہے پک اپ پوائنٹ کہاں سے لینا ہے کتنے کلومیٹر کا ہے آپ پک اپ پوائنٹ کو دیکھیں کہ پک اپ پوائنٹ کتنا دور ہے کتنا نزدیک ہے اور انسٹنٹ سے آپ جو ریکویسٹ کو سینڈ کر دیں کہ پک اپ پوائنٹ زیادہ ہے تو آفر فیر کر دیں بات سمجھ آ رہی ہے کہ پک اپ پوائنٹ اگر نزدیک ہے تو آپ اتنے قرائے پہ ایگری ہو جائیں آپ کی مرضی ہونا چاہتے ہیں نہیں اگر پک اپ پوائنٹ نزدیک ہے تو اسی ٹائم کسٹمر کے بتائے ہوئے فیر کو ایکسپٹ کر لیں اچھا بہت سارے رائیڈرز ایکٹیو ہوتے ہیں وہ یہاں پر پک اپ اور ڈراب او پوائنٹ دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں یہاں سے اتنا سفر بنتا ہے ٹوٹل چلے دس کلومیٹر بن گیا مجھے بینیفٹ ہے یا نہیں ہے پھر کیا کرتے ہیں ایکسپٹ سکسٹی فائی پہ کلک کر لیتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں رائیڈ ریکویسٹ آلریڈی ٹیکن کا مجھے ایڈر دیکھنے کو مل گیا اچھا یہاں پر جو بھی ریکویسٹ آپ اوپن کریں انسٹنٹ اس کی لوکیشن دیکھ کے اس سے ریکویسٹ سینڈ کر دیں اگر آپ کو لگتا ہے اس کا قرائے کام ہے اس سے فیر آفر کر دیں اگر لگتا ہے قرائے مناسب ہے تو اسے ایکسپٹ کریں 90% رائیڈ وہ ایکسپٹ ہوتی ہے جو بتائے ہوئے کسٹمر کے قرائے کو آپ ایکسپٹ کرتے ہیں آپ ایکسپٹ کریں گے تو کسٹمر کے پینل کے اوپر ریکویسٹ چلی جائے گی کہ یہ والا رائیڈر ایگری ہے اتنے قرائے پہ تو وہ اس میں بھی چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کی ریکویسٹ ہے وہ کسٹمر کے جانب سے ایکسپٹ ہو جائے میں نے آپ کو آرائیڈی بتایا بوسر ڈرائیورز ایٹر ٹائم ہم اپنی آفر بھی سینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ایکسپٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس سکرائے پر جانے کے لیے ایگری ہیں امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو کمپلیٹ اس کا میکنیزم سمجھ آ گیا ہوگا آخر یہ کیا ٹوپی ڈراما ہے کیا یہ سسٹم ہے کیسے چلتا ہے کیسے آپ کی ریکویسٹ جاتی ہے اچھے اس کے علاوہ بھی ایررز آتی ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں وہ بھی آپ کو جو انا وہ فیچر میں دیکھنے کو ملیں گے ایک آپ ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں کسٹمر کینسل آرڈر اگر آپ رائیڈ ایکسپٹ کرتے ہیں یا پھر اسے آفر سینڈ کرتے ہیں تو آپ کو یہ والا ایررز دیکھنے کو ملتا ہے اس کا مطلب کہ کسٹمر رائیڈ نہیں لینا چاہتا اس نے رائیڈ کو کینسل کر دیا تھرڈ نمبر پہ ایک اور ایرر آتا ہے رائیڈ ریجیکٹڈ میں نے آپ کو آرائیڈی بتایا جب آپ اپنا آفر فیر کرتے ہیں یا ایکسپٹ کر کے آفر سینڈ کرتے ہیں تو وہ ریکویسٹ کسٹمر کے پینل پہ جاتی ہے تو وہ اپنے پینل سے آنے والی ریکویسٹ کو جب ڈیکلائن کرتا ہے تو وہ آپ کی ریکویسٹ کو وہاں سے ریمو کر دیا جاتا ہے کہ کسٹمر آپ کے ساتھ جانے کے لیے ایگری نہیں ہے تو آپ ریڈی ہو جاتے ہیں نیو رائیڈز لینے کے لیے امید کرتا ہوں کہ سمجھ آگی ہوگی یہ ایرر کیا اس کا کیا سلوشن ہے کوئی کوسچن ہے نیچے کومنٹ کیجئے گا ملتے ہیں نیکس نیفارمیٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ